ایک بھائی نے ایک حدیث سے متعلق سوال بھیجا ہے کہ آیا یہ حدیث ہے یا یہ حدیث نہیں ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اسے حدیث ہی کے طور پر صلاح ہوگا جس میں اللہ عز و جل نے خود کو ایک خزانہ بتلایا ہے اور تخلیق انسان کو اس خزانے کی معرفت تو بہرحال اس روایت پر بات کرتے ہیں اس میں دو رائے ہیں اور دو بڑی ایکسٹریم رائے ہیں ایک مکتبہ فکر کے ماننے والے اسے حدیث مانتے ہیں اور ایک دوسری سوچ رکھنے والے اسے حدیث نہیں مانتے ہیں زیادہ تر اس کو ذکر کیا جاتا ہے بعض قرآنی آیات کی تفسیر میں قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے انسان کے بارے میں سورت تین میں ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویب کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے تو انسان کی تخلیق ایک عام تخلیق نہیں بلکہ انسان کو محس ایک گوش پوست کا ایک پیکر بنا دیا ہو یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے انسانیت کے لیے ایک نمونہ حیات ایک رشت و ہدایت کا پہ کر ایک قائد ایک پیشوہ ایک مربی ایک عالی اور افضل اور اشرف المخلوقات اپنے عصاف و کمالات اور خوبیوں کا متحمل ایک احسن تقویم جو ہے اللہ تعالی نے اسے بنا کر ایک عالی مقام پر فائز کیا اور احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پرفیکشن کے ساتھ پیدا کیا اور اس کی شخصیت اور اس کے اجزائے ترکیبی کے اندر ایک بیلنس اپروچ کو رکھا اللہ رب العزت نے کوئی بھی ایسپیکٹ انسان کا ایسا نہیں رکھا کہ کل کو کوئی کہہ دے کہ کاش ایسا ہوتا جو کچھ بھی ہمارے ذہن اور سوچ میں آ سکتا تھا بنانے والے نے سارا کمال اور جمال اس انسان کے اندر چھپا دیا آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیاء مبارکہ آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ آیاء مبارکہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان اور جن کی تخلیخ کا کیا مقصد ہے پہلے میں نے آپ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا فرمایا آج بات کرتے ہیں کہ تخلیخ کیوں انسانوں کو اور جنوں کو تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے سورة الزاریات میں آیاء نمبر 56 میں کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ وَبَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے نہیں پیدا فرمایا جن اور انس کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں یعنی کہ دوسرے معنوں میں جن اور انس جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ عزوجل کی عبادت کریں تو مقصد کیا ہے اللہ تعالی کی عبادت اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان مجید تو اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ انسان کو کیوں تخلیخ فرمایا اور اس بارے میں بھی بڑا واضح ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے زمین میں خلافت و نیابت دی کہ اب تم نے وہ تمام معاملات دیکھنے ہیں جو ایک خلیفہ اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا اور انہوں نے جب عرص کیا کہ یہ تو یہ کرے گا اور یہ کرے گا اور یہ کرے گا تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کا جواب بھی دیا اور علم سے ثابت بھی کیا کہ واقعی خلافت کے لیے یہی ایک حقدار ہے اس لیے اسے احسر تقویم پیدا کیا اور جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ راندہ درگاہ ہوا اور اس راندہ درگاہ ابلیس کے ماننے والوں ہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ثم رددناہو اسفلہ سافرین پر انسان اتنی اچھی تخلیق ہونے کے باوجود گمراہی میں ایسا پڑا کہ گرتوں سے گرتا ہو گیا اپنی ساخت کو بھول گیا اپنی وجہ تخلیق کو بھولا بیٹھا تو انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالی نے جو پیدا فرمایا تو کہا یہ میری عبادت کریں اس لیے پیدا فرمایا اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد اللہ تعالی کی معرفت ہے اور اللہ تعالی کی پہچان ہے تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول الاسرار المرفوع میں موجود ہے صفحہ نمبر 179 پر جو بیروت سے تباہ ہوا ہے دار الكتب العلمیہ سے حضرت عمام مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس آیت کا معنی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے علامہ سالبی نے کہا یہ قول اس لیے حسن ہے کیونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے اس کی تائید ہوتی ہے اور ان حضرات کا یہ قول جو ہے انکشف والبیان میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 120 پر موجود ہے جو بیروت سے شائع ہوئی ہے دار احیاء التراث العربی عیسائی عمارہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اس کا مانی ہے تاکہ وہ مجھے پہچاننے اور اللہ کو پہچاننا اس کی عبادت کرنے کا سبب ہے سو آیت میں مسبب کا ذکر ہے اور اس سے سبب کا ارادہ فرمایا ہے اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی معرفت کے لیے اسے پیدا فرمایا اور عبادت کے بغیر یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی فلاسفہ اگر آپ دیکھیں تو وہ عقلی دلائل سے اللہ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے اپنی معرفت کے لیے راستہ بھی خود چنا تخلیخ کو اس عالی میار پر پہنچایا پھر اس کے بعد معرفت کا راستہ دکھایا اسی طرح وہ حدیث جس کا ذکر امام آلوسی نے فرمایا یہ وہی حدیث ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے اس درس کے شروع میں کیا کہ یہ حدیث جو ہے اسے امام عجلونی نے کشف الخفا میں نقل کیا ہے کنتو کنزم مخفیل میں در حقیقت ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فأحببتو انعرفا تو میں نے چاہا کہ اس خزانے کی معرفت نصیب ہو جائے تو فخلقتو خلقا تو اس لیے میں نے تخلیخ کیا اس چھپے ہوئے خزانے کی معرفت عطا کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا تو معلوم ہوا کہ انسان میں موجود یہ حسن یہ خوبیاں یہ اصاف و کمالات یہ اسی لیے دی گئے ہیں تاکہ اسے تو علماء کی ایک جماعت جو ہے اس طرف گئی ہے کہ واقعتاً یہ حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے اور اس میں میں نے آپ کے سامنے بعض علماء کا ذکر بھی کیا ان کے علاوہ کچھ اور بھی بہت بڑے بڑے صوفیاء ہیں مثال کے طور پہ حضرت علامہ ابن عربی حضرت شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران ابیر اسی طرح حضرت سلطان باہو حضرت مجدد الفیسانی اور بہت سے دوسرے صوفیاء بھی شامل ہیں لیکن کچھ محدثین نے اس کو حدیث ماننے سے انکار بھی کیا جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں دو مختلف رائے ہیں میرا کام یہاں پر علم کو آپ تک پہنچانا ہے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی کے بارے میں زبان درازی کروں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بعض لوگوں کو میں نے پڑھا اس حدیث کی تفصیل کے زمن میں تو انہوں نے اس میں وہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی سے بغض ہو تو انسان کا قلم اس بغض کا اظہار کر دیتا ہے انہوں نے لکھا کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ان صوفیاء نے من گھڑد بنائی ہیں دراصل صوفیاء سے جنہیں بغض ہے تو وہ صوفیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد تھا معاذ اللہ کے صوفیاء کوئی گھڑندو باتیں ہی کرتے رہتے ہیں خیر ہم اس بحث میں نہیں جاتے ہیں میں بعض لوگوں کا ذکر کرتا ہوں ہم بعض محدثین کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ اس کو علمی ہی بات رکھتے ہیں جہاں ان کا ذکر کر دیا جو اس کے قائل ہیں وہاں ان کا ذکر بھی کر دیتا ہوں جو اس کے قائل نہیں ہیں یہ کوئی بحث کی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں اختلاف رائے ہیں بعض دفعہ ہوتا ہے اختلاف رائے محدثین کے نزدیک علماء کے نزدیک ہم طالب علم ان چیزوں کو نقل کرتے تھے بارال علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں نو سو گیارہ حجری وہ اس حدیث قدسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا میں نے انہیں اپنی پہچان کرائی پس انہوں نے مجھے پہچان لیا تو حافظ سیوتی نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ لا اصلہ لہو اس کی اصل کوئی نہیں ہے الدر المنتشرہ میں حدیث نمبر تین سو پچپن صفہ ٹو ٹوئنٹی سیون یہ دار الفکر بیروت سے شائع ہوئی اسی طرح علامہ محمد بن عبد الرحمن سخاوی جو متوفی ہیں نو سو دو حجری کے لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کلام نہیں اور اس کی کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ ہیے کوئی درجہ صحیح کی روایت ہے اچھا اسی طرح علامہ ذرکشی اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسی طرف گئے ہیں کہ اس کی اصل کوئی نہیں ہے اور انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہتے ہیں کہ اسے حدیث قدسی کے طور پر ہم قبول نہیں کر سکتے لیکن بہت سارے بہتدسیر اور مفسرین نے اس بات پر دلائل رقم فرمائے ہیں کہ اس حدیث قدسی کے معنی ٹھیک ہے اور انہوں نے اس حدیث قدسی کو قبول کیا ہے جیسا کہ ملالی قاری اللامہ سخاوی کی عبارت نقل کرتے ہوئے اسے حدیث قدسی پر یوں تفسرہ کرتے ہیں لیکن اس حدیث کے معنی سہی ہیں اور یہ اس آیت سے متفاد ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے اس پر یہ موجود ہے اللامہ ابن خلدون نے اسے حدیث قدسی کو رقم فرمایا اور اس کے معنی کو صحیح قرار دیا جیسا کہ اللامہ عبدالرحمن ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون جلد نمبر ایک کے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح اللامہ سید محمود آلوسی حنفی نے روح المعنی میں اس حدیث قدسی کو رقم فرمایا اور اس کے معنی کو صحیح قرار دیا اللامہ ابن فضل شہاب الدین سید محمود آلوسی البغدادی تفسیر روح المعنی کی جلد نمبر چودہ صفحہ ترینائن پر اسے ذکر کرتے ہیں اسی طرح اللامہ علی بن محمد بن علی الحرجانی الحنفی نے التعریفات میں اس حدیث قدسی کو رقم فرمایا اور اس کے معنی کو صحیح قرار فرمایا السید الشریف علی بن محمد بن علی الحرجانی الحنفی التعریفات صفحہ نمبر ایک سو بیس آپ متوفی ہیں آٹھ سو سولہ ہجری کے بہرحال ان تمام چیزوں کو یہاں جمع کرنے کا مقصد میرا صرف یہی تھا تاکہ آپ کے سامنے یہ دعا رکھتوں اس درس کے بعد بھی بہت سارے لوگ شاید اس کے نیچے کومنٹ کریں اور اپنے نقطہ نظر کا اظہار کریں کہ وہ ان میں سے بعض لوگ اسے حدیث قدسی ماننے کے قائل ہوں گے اور بعض لوگ اسے حدیث قدسی نہیں ماننے کے قائل ہوں گے اور یہی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کون سے مکتبہ فکر جو ہیں جو کن حضرات کو فالو کرتے ہیں ان کی کیا رائے ہیں آل سنت والجماعت کے نزدیک آپ کو زیادہ تر اور میں نے غیر احناف میں غیر اہل سنت والجماعت کہلوں بلکہ غیر اہل سنت کے نزدیک پھر ان لوگوں کو زیادہ پایا ہے جو اس کے حدیث قدسی ہونے سے انکاری ہیں اور جیسا کہ آپ جان سکتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو ابن تیمیہ کو اور ان کے مکتبہ فکر اور ان کے بیان کردہ چیزوں سے ہم آہنگی کا اظہار کرتے ہیں خیر باہر آگا یہاں پر مقصد میرا اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور قرآن اور حدیث کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معرفت اور سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ جس پر آپ آپس میں ایک دوسرے سے الچ پڑیں لڑے علم کو علم سے بیان کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں